اب نیت کیسے ہوگی تو دیکھئے مالی جی آپ کو کل کا روزہ رکھنا ہے تو جب آپ سوئے رات میں تو آپ نیت کر کے سو جائیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا یا میں کل کا روزہ رکھوں گی پھر آپ سہری میں اٹھیں اور سہری وغیرہ کرلیں بس ہو گئے آپ کا روزہ یا اگر آپ رات میں نیت کر کے نہیں سوئے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سہری میں اٹھیں اور سہری کریں بس آپ یہ جو سہری کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے سہری آپ کیوں کر رہے ہیں دل میں آپ کے نیت ہے né کہ میں روزہ رکھوں گا تو بس ہو گئی آپ کی نیت تو دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں نیت کا مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دل کے ارادے کا نام کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا میں کل کا روزہ رکھوں گی آپ رات کو سو گئے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گی امی سہری میں جگہ دینا یا اپنے الارم لگا لیا اب آپ کی سہری میں اگر آنکھ بھی نہیں کھلی لیکن چونکہ آپ رات کو نیت کر کے سوئے تھے تو اگلی صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ روزے دار ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ سہری میں اٹھ جائیں تو آپ سہری کر لیں اور نو پرابلم آپ کا روزہ ہو گیا بس نیت آپ کی ہو گئی اور روزہ بھی آپ کا ہو گیا اور اگر رات کو نیت کر کے آپ نہیں سو پائے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سہری میں اٹھیں گے سہری میں اٹھیں گے تو آپ نے سوچا کہ میں روزہ رکھوں گا آج کا بس ہو گئی آپ کی نیت لیکن آپ نے سہری بھی نہیں کی اور آپ نے رات کو نیت بھی نہیں کی آپ صبح آپ کی آنکھ آٹھ بجے کھلی نو بجے کھلی پھر آپ سوچو کہ چلو روزے کی نیت کر لو تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا سہری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا نیت کرنا ضروری ہے نفلی روزے کے لیے بات سمجھ جارہی ہے رمضان کے روزے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آٹھ بجے بھی آنکھ کھلی نو بجے بھی آنکھ کھلی اور آپ نے راز سے نیت بھی نہیں کی لیکن آپ پھر صبح جب آٹھ نو بچے اٹھے آپ نے سوچا روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے لیکن نفلی روزہ کیلئے ضروری ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نیت کریں یعنی دل میں ارادہ کر لیں کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو یہ طریقہ ہے نفلی روزہ کی نیت کا زبان سے کہہ لینا جیسے بہت سارے یوٹیوب پر ایسی کلپ بھی پڑھئی ہوئی ہیں جس میں نفلی روزہ کی نیت کو بتایا جاتا ہے تو زبان سے کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے جیسے ہی آپ نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ رکھوں گا تو بس ہو گئی آپ کی نیت اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ضروری مسئلہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ